نغمہ زبردستی کسی سے منصوب کرنے کا تیاریاں کیا جا رہا ہے بات تم غلط سمجھی ہو بیٹا ہم تو سوراب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کسی کی اس طرف زبردستی اپنے نام کروانے والوں کو پہلے بھی محویس ہوئی ہے اور اب بھی ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا تو ٹھیک ہے ملک صاحب ہم کو سوچنے کے واسطے توڑا وقت چاہیے کتنا وقت چاہیے گھنٹہ دو گھنٹے دن دو دن بولو کتنا وقت چاہیے بیٹا بابا یہ ہماری زندگی کا بہت خاص فیصلہ ہے ہم اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بیٹا فیلال میں جنتا ہوں ہاں اگر تم چاہو تو اپنی سہینی فرشتہ سے کلوا کر وہ شخص کا نام ہم تک پہنچا سکتی ہو نغمہ عدالت میں سوراب کے خلاف بیان دے کر اپنی اور ہماری محرومیوں کا بدلاز ضرور لے گی مجھے اس بات کا یقین ہے پان بولو ہاں اس نے گاؤں میں اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کیلئے کچھ دنوں کی محلت مانگی اور سوراب خان کے غرور کو شکست دینے کیلئے یہ لازمی ہے کہ وہ گاؤں میں جس لڑکے پہ ہاتھ رکھے جس لڑکے کا نام لے اس سے اس کی شادی کی جائے بے زو باں بے زو باں بے زو باں بے زو باں بیٹا فون میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج عدالت میں آزر کی پیشی ہے بیٹا ہو سکے تو اس سے مل لو بے شک گاڑی میں بیٹھ کر ہی اسے قیدیوں کی وین سے اترتے یا چڑتے دیکھ لو بیٹا میری طرح تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بھی تسلیف ہو جائے گی بابا جان گھر پر آئے رسالدار کا بیان سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بھائی کو حرف غلط کی طرح اپنی زندگی کی کتاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دوں اپنے بیٹے کے لار پیار میں بیٹی کی آنکھیں اس کے سسران میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیچی کر دی بابا جان اگر اگر اب فرشتہ بھی بن جائے نا تو بیس گھر والوں کے دل نہیں جیت سکتی بیٹی بابا جان آپ آزر سے ملیں اکیلے چلی جائیے آدھا گل مجھے روکیں گے نہیں لیکن لیکن نزدیکی کا جو حساس اب ہمارے درمیان جا گا ہے اسی خودخارز اور نافرمان بھائی کی وجہ سے دوری میں نہیں بدل سکتی آپ اکیلے ہی چلے جائیں اکیلے چلے جائیں بابا جان تم نے رسالدار ناصر خان کے بار بار کہنے کے باوجود چشمدید گواہ کا مجھ سٹیٹ کے سامنے ایک سو چونسٹ کیوں نہیں کروایا سر بات یہ ہے کہ دراصل میں چھارہ تک ہے لڑکی کھا ہے سر لڑکی تو اپنے گھر میں محفوظ ہے سر میرے اطلاع کے مطابق سورہ افخان نے اس لڑکی کے گھر کے باہر تین فائر کے روایت دورا کر وہاں سے فرار ہو گیا کیونکہ لڑکی کے باپ نے ایک دفعہ آ کہنے کے باوجود لڑکی کی دوبارہ رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا سر میرے تفتیش کے مطابق لڑکی سورہ افخان سے جان چڑھانے کے لیے شاویز مردر کیس میں اس کے خلاف جھوٹی گواہ دینی جاری ہے سر رشتے کی بات کو بہانہ بنا کر اس اہم کیس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش مت کرو تمہاری ناکامی کی صورت میں کل صبح کل صبح تمہارے سسپینشن کے آرڈرز ڈیپٹی کمیشنر کے آفس پہنچ جائیں گے سر میرا قصور کیا ہے اور ہاں تمہارے خلاف ٹیمبر مافیا اور بد انمان لوگوں سے بھاری رکوم لینے کے ثبوت بھی مجھے مل چکے ہیں سر یہ سر اس سب کو جھوٹ ہے میرے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے سر ونس اگین ونس اگین ای وانڈ یو مجھے مجرم گرفتار اور گواہ محفوظ چاہیے درسٹ ایسا ہی ہوگا اب آپ جا سکتے ہیں سردار لالہ دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ آپ نے کل برے مجمع میں مجھے مارنے والوں سے حساب نہ لینے کی بات اس لئے کہ تمہاری بے حتدالیاں حد سے زیادہ بڑ گئی ہے سراب واقعی سردار لالہ پرانا برتن آخر پرانا ہی ہوتا ہے گھر کر ٹھیڑا ضرور ہو جاتا ہے مگر ٹھوٹا نہیں ہے سردار سدد خان تم نے کچھ روایت کو دورا کر لیا یہ سمجھ لیا کہ لڑکی تمہاری ہو گئی تو یہ بول ہے تمہاری سراب خان ہم بھی سے کسی اور سے بھی آ کر کے ثابت کر دیں گے کہ ہمارے قبیلے میں زور زبردستی کی روایت کی کوئی گنجارش نہیں سراب نغمہ اب میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتی ہے اور اگر آپ نے نغمہ کو اپنی امان میں لینے کی کوشش کی تو میں آپ کے امان کو بے امان کر کے نغمہ کو اٹھا کرنے جاؤں گا اور آپ پر بھی نملا کر سکتا کبان کمون کمون سراب خان میں ایسا نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ کیونکہ مجھ پاور اوپر سے بہت زیادہ دباؤ ہے میری آر بات اور آر عمل کی نگرانی کی جاری ہے سراب خان آپ سمجھا کرو کیونکہ 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 تم جہاں کہیں بے بیو ہم تم تک پہنچ جائیں گے بہتر یہ ہے کہ تم خود کو کانون کے حوالے کریں اور سنو کبالی خطرات کے پیشے نظر تمہاری اب تھانے سے بہتر چگہ اور کوئی نہیں اچت چلا حظیم خان بہتر ہم آپ چارج عمر خان کے حوالے کر دیں بہتر ہی بہتر ہم بہتر ہم ٹھیکی 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 بابا فرشتہ نہیں آئی وہ تو دن میں دس بار پوچھتی تھی کہ بابا آذر کہاں ہیں بیٹا وہ تم سے ناراض ہے شاید اب وہ نہیں آئے گی اسے ناراض ہونا بھی چاہیے بابا جان اگر معافی سے بڑھ کر کوئی لفظ سزا ہوتی تو خود پر سہ کر اپنی بہن کو منع لیتا بابا لیکن